اسلام علیکم ناظرین پراغم سندکارٹ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کی موتا جائیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر گلام مشتبہ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام یہ فرمایے گا ڈوٹ صاحب کہ آج ہر سیاسی جماعت ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ حالات جنگ میں مگر اس حالات جنگ سے نکالنے کی میں کوئی کردار آدھا نہیں کی جاری آپ کیا کہیں گے سوال دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ حالات جنگ کو ہم کس طرح لیتے ہیں انٹرنل تھرٹس کو اور ایکسٹرنل تھرٹس کو اور کیا ان انٹرنل اور ایکسٹرنل تھرٹس کو ڈیل کرنے کے ہمارے پاس ٹولز ہیں جسے ہم ڈیل کر سکتے ہوں تو سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کیجئے کہ انٹرنل تھرٹس کیا ہیں اور ایکسٹرنل تھرٹس کیا ہیں اور دونوں کی کیا لنکیج ہے دونوں ڈاٹس کے درمیان میری نظر میں پاکستان کو انٹرنل تھرٹ بھی باہر سے ہے اور پاکستان کو ایکسٹرنل تھرٹ بھی باہر سے ہے انٹرنل تھرٹ پاکستان کے اندر جتنے دہشت گرد پاکستان میں پکڑے جاتے ہیں جتنی دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں جتنی کرمنل ایکٹیوٹیز یہاں پر ہوتی ہیں وہ سب کے سب انجینئرڈ ہیں through foreign connivance اور جن دہشتگردوں کو اب تک جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم نے پکڑا ہے اور جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم نے جو ان کی انویسٹگیشن کی ہیں اس میں آپ کنفیشنل سٹیٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس تمام دہشتگردوں کی ایک ہی طرف لے جاتی ہیں ہمیں لیڈ کرتی ہیں اور وہ یہ کہ انڈیا is somewhere involved in the destabilization of this country تو انڈیا کی involvement انڈیا کے اندر training ہمارے دہشتگردوں کو وہاں سے train ہو کر یہاں آنا اور یہاں دہشتگردی کرنا یقیناً اس کے علاوہ اب تک جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم نے کسی اور کنٹری کو نہیں دیکھا ہے جہاں پہ یہ کیمپس موجود ہیں جہاں دہشتگردی سکھائی جاتی ہے اب رہا یہ کہ یہ دہشتگرد آتے کس طرح ہیں کس طرح پینٹریٹ کرتے ہیں کس طرح اسیملیٹ ہوتے ہیں ہماری سکیٹی کے اندر that's another question mostly in all cases what we have seen کہ یہ دہشتگرد political guys استعمال کرتے ہیں اور political support اور umbrella کے تحت وہ پینٹریٹ کرتے ہیں اسیملیٹ ہوتے ہیں سکیٹی کے اندر which means there are political pundits in the country who are providing umbrella to these دہشتگرد these terrorists coming into پاکستان and that is an alarming situation that is how things are getting destabilized in پاکستان that's the internet دیکھیں اسکری قیادت کے لئے سوالیہ نشان ہے دیکھیں اسکری قیادت کے لئے سوالیہ نشان تو یقیناً ہر threat ہے کیونکہ پاکستان کی فوج کو جو mandate حاصل ہے وہ دو چیزوں کی ہے it is the security of پاکستان whether it is the borders of پاکستان or it concerns the internal security of پاکستان so you have a mandate for both of these as the security guards of پاکستان being security guards of پاکستان on the borders of پاکستان and on the internal security of پاکستان taking care of the ideological boundaries and the geographical boundaries of پاکستان you are responsible for it تو یہ کہنا کہ جی اسکری قیادت کے لئے سوالیہ نشان نہیں ہے certainly it's a challenge to them اب رہا یہ کہ کیا اسکری قیادت یا وہ agencies intelligence agencies جو اسکری قیادت کے ماتحت ہیں تابع ہیں پاکستان کی major spy agency like ISI میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے اور آپ کے ناظرین یہ شیئر کریں گے میرے ساتھ کہ کیا ISI کو پاکستان کی military intelligence کو پاکستان کی دوسری intelligence agencies کو آزادی حاصل ہے independence ہے کہ وہ action لیں یا ان کو وہ کسی کے تابع ہیں اور جب تک وہ law نہیں کریں گے نہیں ہوگا اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں پینس مہران کے اندر واقعہ ہوا پینس مہران کے اندر کومنڈو action ہوا ہماری interior ministry نے یہ کہا کہ جی یہ لوگ مارے گئے چار اور کچھ لوگ نکل کر غائب ہو گئے اور جی یہ طالبان نے کر دیا we are not in favor of طالبان we are against طالبان لیکن یہ بتائیے کہ طالبان کا سب سے بڑا target americans تھے تو americans تو وہاں موجود تھے ان کو تو کچھ نہیں کیا انہوں نے چینیز وہاں پر تھے ان کو تو کچھ نہیں وہاں پر انہوں نے جہازوں کو target کیا جہاز کا target تو انڈیا کا target تھا to make پاکستان نیوی blind so these were the انڈین agents who penetrated and perpetrated into the پینس مہران it's a logical discussion now can you convince me کہ اس کے علاوہ طالبان involved تھے اور انہوں نے americans کو کہا کہ جی آپ ہمارے میمانیں چائے پی کر آپ چلے جائیے یا چینیز کو کہا کہ جی آپ ہمارے میمانیں آپ کی عزت کرتے ہیں that was not the issue where is the issue and next to it جب ایسی commando action ہوتا ہے تو اس کے لیے internal security کی ذمہ دار کون ہے internal security کی ذمہ دار وہ commando's ہیں جو کہ anti-terrorist wing کو کی ذمہ دار region کے اوپر ہے مثلا ہمارے ہیں 10 brigades ہیں battalions ہیں 10 battalions کے اندر 7 battalions ضرار battalion ہے ضرار battalion is responsible for anti-terrorist activity in the commando action was ضرار battalion involved in PNS محران no who stopped the involvement of ضرار battalion کیوں نہیں ضرار battalion involved کیا گیا کیوں دہشتگرد نکلنے میں کامیاب ہوئے اب یہ gaps کہاں سے آئے کیا اسکری قیادت کو یہ liberty تھی اگر اسکری قیادت کو یہ liberty ہوتی تو یقیناً ضرار battalion involved ہوتا اس کا مقصد یہ کہ there is someone who is creating a hindrance in the اسکری قیادت who is creating a hindrance in the operation اگر آج آپ اسکری قیادت کو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آج اسکری قیادت کو آپ کراچی کے اندر جو target killing ہو رہی ہے صرف تین دن دے دیجئے اور آپ کے ناظرین کو میں بڑا specifically یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ just give 72 hours to the Pakistan's intelligence agencies and Pakistan's armed forces to clean کراچی from all the arms in the city اگر تین دن آپ دے دیں کراچی شہر صاف ہو جائے گا اور target killing ختم ہو جائے گی لیکن یہ compulsion کیا ہے کہ پاکستان کی civilian government عسکری قیادت کو operation clean up کی اجازت نہیں دیتی ہے compulsion یہ ہے کہ national assembly کے اندر جو number game ہے اس کے اندر وہ لوگ involve جو اس کو umbrella پروائیڈ کرتے ہیں اب جو umbrella پروائیڈ کرتے ہیں وہ pressure رکھیں گے national assembly کے اندر کہ جی اگر آپ نے پہ action لیا تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے یقیناً حکومت ٹوٹ جائے گی تو that compulsion has created this situation now it is up to the people to identify کہ actual culprits ہیں کون who are providing them shelter who are providing them political umbrella that is the main issue یہ ہے ہماری internal threat now coming to the external threat پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر سیاست دانوں کا دیکھی اسی طرح مثال ہے جیسے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور کرکٹ کے میچ کے اندر بالنگ جو ہے وہ ایسے baller کو دے دی جاتی ہے جس کی ہر گیند پہ چھکار لگتا ہے اور پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے اور اس baller کا جس کا average کم ہے رن ریٹ پر اس کو balling نہیں دی جاتی ہے ظاہر پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے تو اس میں غلطی کس کی ہوئی پاکستان کی ڈیک لائن ایکانومی پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی پاکستان کی ایکانومی یہ سب چیزیں بیس کرتی ہیں پاکستان کی لیڈرشپ پہ یقینا پاکستان کی قیدت چاہے کسی بھی فارم میں ہو آج یہ فرمائے گا کہ اس کے ساتھ پاکستان کے عوام جو مہنگائی کی شرائق آئی ہے جو لوگ اپنے اولادوں کو فروغ کر رہے ہیں آپ کی سمجھتے ہیں جو معیشت جو ہماری ملک ختم ہوتی جا رہی ہے کیا ذمہ دار کون ہے اس کا دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بچے جو یہاں اس وقت تک ان کو نوکری نہیں ملتی لوگ حقوق دینا پڑے گا حقوق دلوانے کے لیے نیشنل اسیمبلی میں پاکستان کے پولیٹیشن سے کون سا پریشر لائے ہے وہ مجھے بتائیے اگر کراچی کے اندر بجلی جاتی ہے تو بجلی جائے نہیں جائے گی اس کا نکالا کیا جاتا ہے اپوزیشن کا کردار یہ فورس اس وقت استعمال کی جاتی جب اسیمبلی سے باہر آتے ہیں یا وزارت سے باہر نکالا آپ یہ سمجھتے ہیں اب رہا یہ کہ جو آپ نے سوال کیا یہ نوکریوں کا مسئلہ نوکریوں کا مسئلہ بہت سیمپل ہے دیکھیں یہ لڑکہ جو کراچی میں ایم بی اے کرتا ہے اس پہ نوکری نہیں ملتی لیکن یہی لڑکہ جب لندن چلا جاتا ہے یہی لڑکہ جب امریکہ چلا جاتا ہے بہتری نوکری کرتا ہے the same people when they go to the united states they excel they ought perform people in that country تو لڑکے یہی ہیں اس ملک میں perform نہیں کر پاتے ہیں باہر کی دنیا میں جا کر perform کرتے ہیں problem کس کی ہے ہماری society کی یا لڑکوں کی problem لڑکوں کی نہیں problem job seekers کی نہیں problem society کی society کو کون comprise کرتا ہے those who are ruling in the form of the government they represent the society اب یہ آپ کہی کہ society government کس کی ہے government زرداری صاحب کی نہیں بڑا کلیر آپ کی ناظرین کو میں بتاؤ زرداری صاحب کی نہیں زرداری صاحب is the representative serves as head of the state پاکستان people's party federal government کا part پاکستان people's party sin government کا part پاکستان muslim league n پنجاب government پاکستان muslim league q ہر جگہ mqm sin government federal government a an p خیبر پختون کا government jui blachistan government کون سی party جو parliament میں ہے اور government نہیں اس کا نام بتائیے it means that any problem that exists in paکستان all these parties are responsible یہ اپنے ہاتھ کو اس طرح جھاڑ نہیں سکتے tv talks میں آگر it's a hypocrisy کہ یہ غلط کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت سے زیادہ عمرانی حکومت جو عوام میں زیادہ پاپولر ہے عوام کو اس سے آگر صاحب غرض نہیں ہے کہ ڈاکٹر مشتبہ صاحب پاور میں بیٹھے ہیں یا آگر صاحب پاور میں بیٹھے ہیں عوام کو اس سے غرض ہے کہ ان کے مسائل کو کون حل کر رہا ہے عوام نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن پاکستان کی ڈیکیڈ آف ڈیویلپمنٹ فیلڈ مارشل ایو خان کے دور میں رہی عوام نے یہ دیکھا کہ زیادہ حق کے دور کے اندر بھی حالات اچھے رہے عوام نے یہ دیکھا کہ مشرف صاحب کی شید ایکسٹرنل پالیسی سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہوں لیکن مشرف صاحب کی لائلٹی ٹو پاکستان برنگنگ اکانومی ٹو ایٹر اینڈ پاکستان یہ کوشنبل نہیں ہے جب مشرف صاحب گورنمنٹ میں آئے اس وقت سات سو ملین ڈالر پاکستان کا نیشنل ٹریجری کا ایکس بلین ڈالر پہ چلا گیا اسی طرح زیاء ایوب خان کے زمانے میں دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مارشل اچھی چیز ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کون سا پروڈکٹ آپ نے لا کر دیا ہے اس کا نام بتائی یہ عوام جاننا چاہتی ہے عوام یہ کہتے کہ کیا ایوب خان سے اچھا دور آپ نے لا کر دیا عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ زیاء الحق سے اچھا دور آپ نے لا کر دیا عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ مشرف سے اچھا دور لا کر دیا ان کی دیلی زندگی کی بات میں کر رہا ہوں ان کے گھر کا آٹا ان کے گھر سے آپ کہتے ہیں کیا جمہوریت آپ اسے کہتے ہیں جہاں پہ دو ہزار ووٹس ریجسٹر ہوں اور ڈبو میں ڈھائی زار ڈالے جائیں ووٹس وہ جمہوریت ہے کیا جمہوریت اسے کہتے جو کنڈیشن جمہوریت ہے جس کے اندر سے پہلے فیصلہ کر لیا جائے کہ کس چیٹ پلنڈرز تھگز کو آر لاؤڈ دی نیشن اسیمبلی کیسی ڈیموکرسی ہے میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں جہاں کہ کوئی بھی ایسا حلقہ یہاں پر ایسا نہیں ہے جس کے اندر جمہوریت مینٹین کی گئی ہو لوگوں نے پندرہ بیس فیصد سے زیادہ ووٹ نہیں ڈالا اور الیکشن کے ریزلٹ 80% پہ نکلے یہ کون سی جمہوریت ہے پروفیزر ڈاکٹر اگولا مجتبہ صاحب سے گفتگو جا رہی ہے ایک مختصہ سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں